یہ دیکھ رہے ہیں آپ ریڈ لائن یہ وہ ریڈ لائن نہیں ہے جو آپ کو دیکھنا تھا آج ہم نے ایک اور پروگرام آپ کے لئے تیار کیا تھا وہ بھی تگڑا پروگرام تھا لیکن چھے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ کر سپریم جیشنل کانسل کو ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے یہ جو خط تحریر کیا گیا اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکومت جس کا انتظامی بازو جو ہے اس کی انٹرفیرنس کو ہم کیسے ڈیل کریں جسٹس ریٹائرڈ شوکدی صدیقی صاحب کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ججز جب بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھوں پریشان ہوں تو ان کو رپورٹ کرنا چاہیے بات کرنی چاہیے اور ایسے ججز کی ریموول جیسے کہ جسٹ جس ریٹائر شوکدی صدیقی کی ہوئی وہ قابلے قبول نہیں ہیں تو ہمیں بتائیے کہ ہم پر جو دباؤ آتا ہے ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقیادہ واقعات بھی تحریر کیے کچھ گھناونے واقعات ہیں ایک جج صاحب کے گھر کے اندر کیمراز نکلے جس کے اندر ان کے خاندان کی پرائیوٹ ویڈیوز ریکارڈ کی گئی تھی ایک جج صاحب کے بردر ان اللہ کو اٹھا کے لے گئے کہا کہ اس کو تورچر کیا گیا چھوٹی جڈیشری سے ل کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے وارداتیں جو مبینہ طور پر کی جاتی ہیں ان کو بزریا اینیکڈوٹس جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیا اور کہا کہ اب آپ نے ہم پر رحم کرنا ہے اور رہنمائی کرنی ہے ہماری ایک جوڈیشل کنونشن بلانے کی بھی بات ہے جو ایک سمجھے کہ بڑا خیمہ ہوگا اگر وہ کال کیا گیا تمام جوڈیشری وہاں پر موجود ہوگی سپریم جوڈیشل کانسل کو انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربرا اور ان کے آپریٹیوز پر بلواسطہ طور پر بڑے سنجیدہ الزامات لگے ہیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں اس سے پہلے اس سکیل کا اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا کہ جب چھے ججز مل کر یہ خط لکھ رہے ہوں اور بتا رہے ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹیوز جو ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں اور اس کی اوپر اپنا مائی باب سپریم کورٹ اس سے باقاعدہ رہنمائی طلب کر رہے ہوں ہمارے پاس شوکزی صدیقی صاحب جسٹس ریٹائیڈ موجود ہیں ہمارے دوسرے دوست بھی موجود ہیں عبدالکویم صدیقی صاحب حسنات ملک سوہیل رشید ذلفکار گرمانی ان سے ہم بات میں بات کریں گے صدیقی صاحب سے پہلے ہم عاملات کو تیکھ کر لیں پھر صدیقی صاحب جو فرمائیں گے وہ ہم اس خط کے حوالے سے اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے تو صدیقی صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ اس خط میں آپ کے کیس کا حوالہ دیا گیا جو فرق ہمیں اس خط میں نظر آتا ہے اور جو آپ کے بیان میں فرق نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے بیان جب دیا تو اس کے اندر آپ نے بتایا کہ کس نے کیا 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 اس خط کے اندر واقعات تو تحریر کیے گئے ہیں جو اشارے ہیں وہ مبہم ہیں اور کہہ دیا گیا کہ اس کی تحقیق کی جائے ہماری رہنمائی کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعتاً بہت بڑا واقعہ ہے یا یہ یہی پر تھنڈا ہو جگہ ہے جی جو آئیڈ کوٹ کے چیف جنسٹر صاحب کو ہی لگتا چاہیے تھا اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ آف اے ہائی کوٹ ججز آہ کمپلینڈ آباور دے انٹرفیرنس لیکن انہوں نے ظاہر ہے اس کے حوالے سے کوئی آہ پرسنز جو کہ اس میں انوالڈ ہیں ان کا حوالہ نہیں دیا اچھا اب یہ بھی جو ظاہر ہے کہ یہ جھرت اور یہ آہ جو مطلب اس حوالے سے معاملہ آہ انہوں نے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا وہ بائیس آہ مارچ جو آہزار چونڈیس کا جو میرے کیس والا فیصلہ ہے آہ اس وقت کیا تو آہ میرے کیس میں اور اس کیس میں فرق تو ہے لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے بہت ہی بہترین انداز میں سرکھ رو کیا ہے کہ میرے جو سٹانس میں نے اکیلے جو ایک جنگ لڑی ہے اتنا عرصہ اس کی سپورٹ میں میری جنگ جیتنے کے بعد چلیں میری ہائی کورٹ سے چھے جیس ایبان بھی شامل ہو گئے آہ اب اس میں تو یہ کوئی ڈھکی چھکتی بات نہیں ہے جی کہ انٹرفیرنس ہوتی ہے ہو رہی ہے اور اگر اس کو آہ نہ روکا گیا اور اس کے حوالے سے کوئی پریونٹیو میرز نہ لیے گئے تو یہ مزید چیز بڑھتی ہی چلی جائے گی اگر اس وقت اگر اس وقت اکیس جولائی دوزار اٹھارہ کے بعد جب میں نے بائیس جولائی دوزار اٹھارہ کو اس وقت کے چیف جسٹس نیا صاحب کے مزار صاحب کو لیٹر لکھا تھا کہ میرے الزامات کے اوپر ایک کمیشن کانسٹیٹوٹ کریں جو اس کی کے حوالے سے پروپ کرے آہ اگر یہ کام اس وقت ہو جاتا تو آج ظاہر ہے یہ والی سیچویشن ہمیں نہ دیکھنی پڑ تھی اب آٹھ میں سے چھے جیس ایبان نے اتنا بڑا ایک لیٹر لکھا ہے اس میں بڑے سنگین الزامات ہیں اور ظاہر ہے یہ بہت ہی بڑا ایک واقعہ ہے پاکستان کی جوریشل اسٹری میں میں نے جو کیا تھا وہ بھی ایک بڑا واقعہ تھا اور پھر یہ بائیس مارچ دولہ چوبیس والا فیصلہ یہ بھی اسٹری میں فرس ٹائم ہوا ہے کہ ایس جیس ای کی پروسیڈنگز کو سیٹ ای سائٹ قرار دیا گیا ہے اور میلہ فائیڈی قرار دیا گیا ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان میں سے بہت ساری جیس ایبان جو ہیں ان کے جو کیریئرز ہیں ان میں بہت آپ کو چمک نظر آئی اس کے اندر آپ کو بہت ترقی نظر آئی جب آپ کو ہٹایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اس وقت سے لے کر اب تک کہ جو قضیہ ہیں ان میں سے بعض ریپورٹرز جو ہیں جن میں سے چند ہے کہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے یہ ریپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کوئی خاص ایویڈنس ہمارے سامنے آیا نہیں اس تمام انٹیفیرنس کا جس کے آپ نے ذکر کیا تھا تو ایویڈنشری ویلیو جو ہے یعنی ان الزامات کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کس نے کس کو اٹھایا اس کا نام کیا تھا واقعہ کب ہوا کون سے فیصلوں کی اوپر دباؤ تھا میرے خواہد میں دو فیصلوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے بیچ میں دباؤ کس کی طرف سے آیا اور اس کے نتیجے میں آپ نے کیا فیصلے تبدیل کیے نہیں کیے یہ معاملات تو آئیں گے نا جی سامنے کے نہیں جی بلکل آئیں گے اور یہ آنے چاہیے یہ دیکھیں کمیشن تو گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے اس لیٹر کے اوپر انکوائری کمیشن ظاہرہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کمیشن بنائے سپریم کورٹ خود یہ کام کر سکتی ہے اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے پرو بھی ان کر سکتی ہے اچھا میں اکیلا تھا دیکھیں یہ اس میں بھی جو کچھ جیج سہبان جو اس سینیٹری ہیں اس لیٹر کے وہ سخت ہائی کورٹ میں موجود تھے موجودہ چیف جسٹس بھی ہائی کورٹ میں موجود تھے اور اتر من اللہ صاحب جو مجھ سے تین سال تقریباً جونئر تھے وہ جو اس کے ڈیریکٹ بینیفیشن تھے میری ریموول کے وہ بھی موجود تھے لیکن اس وقت کسی نے بھی کسی نے بھی میری ساتھ اہمدردی کا اظہار بھی نہیں کیا پجا یہ کہ وہ کہتے ہیں ہاں جی واقعی جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اب وقت میں ظاہر ہے ان کو اس میں سے گزارا ہے اور انہوں نے خود بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں بہت سی چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں رپورٹ ہو گئی ہیں وہ بہت سی چیزوں کے خود اینی شاہد ہیں تو اب یقیناً ان کی رائے وہ بن گئی ہے کہ جو میری میرے اس ورزن کو اور میرے سٹانس کو سبسینشیٹ کر رہی گئی ہے اوکی میں اپنا جو حق کے سوال ہے وہ میں فیلال موقع کرتا ہوں میرے چونکہ کولیگز یہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر ان کے پاس ایک ایک سوال ہے تو آپ سے کر لیں اور اس کے بعد ہم آپ کو خداعافظ کہیں گے I'm sure you have other things to do as well so starting video you want to ask him something جی ہاں مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو واقعات ابھی ہمارے سامنے اس خط کے ذریعے ہیں یہ بھی تقریباً اسی دور کے ہیں جبکہ عمرتہ بندیال صاحب چیف جسس آف پاکستان تھے اور جو ہے وہ آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد چیف جسس بنے آتمین اللہ صاحب کے بعد تو اس دور کے واقعات کو اب ملا کے اور یہ کس قسم کی انکوائری آپ جائج صاحبان چاہ رہے ہیں کیونکہ پھر اس میں جو دو مختلف کیسز کے حوالے دیئے گئے ہیں اس میں ایک پولیٹیکل شخصیت ہے یعنی عمران خان صاحب کا ایک کیس ہے اس میں ایک جائج صاحب تھے ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر آیا تھا تو کس طرح سے ہم اس کو دیکھیں ایسے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وفت پہلے بھی جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے تو ایک وفت ان کو بھی جا کے ملا تھا اور ڈیفرنیٹلی اس وقت بھی اسی قسم کی شکایات کی گئی ہوں گی لیکن اس وقت اس حوالے سے کوئی پروب کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور یہ واقعات ظاہر ہے اچانک تو نہیں ہوئے اور یہ اس کبھی معاملہ نہیں ہے کہ جو آہ اٹھارہ ستمبر دو ہزار تئیس کے سے آن وارڈ شوری ہوئے ہوں یہ اس سے پہلے کی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ آہ پہلے رپورٹ بھی ہوئے ہیں پہلے پتا بھی تھا اور بہت ہی چیزیں جو نیچے اور ہی ہوتی ہیں وہ اوپر والوں کو خود خود پتا ہوتی ہیں ان کی بعض بعض معاملات میں ان کی انڈرسٹینڈک بھی اس حوالے سے موجود ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے نہیں کیا گیا اس سے پہلے جو کہ میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے جب ایک اتنے ہائیس لیول سے ایک رپورٹ آتی ہے آپ کو ایک کمپلینٹ آتی ہے تو سبت محترم عمر عطا بندیال صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس حوالے سے کوئی ایکشن لیتے اور کوئی کمیٹی کا کانسٹیٹوٹ کر دیتے کوئی کمیشن اپوائنٹ کر دیتے لیکن نہیں ہوا اور ظاہر ہے اب یہ اگین ایک چیز کی گئی ہے اور یہ اگین جو چیز کی گئی ہے آبیسلی بیٹ اے بائی سیکنگ سرنگ فرام دی جیجمنٹ آف ٹوینٹی سیکنڈ مارٹ ٹوینٹ ٹوینٹی فور سوہیل کوئیٹ سر میرا ایک سوالی ہے آپ سے کہ آپ کے کیس کا جو بھی فیصلہ آیا ہے آپ اسے پوری طرح سیٹیسفائے ہیں یا ریویو میں آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں ٹوینٹی سیٹیس کا ٹوینٹی سیٹیسفائے ہیں کہ اس قسم کا خط آنے والا ہے کوئی آپ کو کوئی خبر کوئی کوئی ادھر ادھر سے کوئی سمیل کچھ یہ کی ایسا ہو رہا ہے کچھ یہ بالکل ہم یہ چیز محسوس کر رہے تھے بلکہ میں نے دو تین دن پہلے یہ ریویل کیا کہ لاور آئی کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ میں ایک جائز صاحب نے یہ آواز اٹھائی کہ جی جوئیشل پرسیڈنگ میں نے پلیٹ ہونا یہ وہ اور پھر ان ججز میں آپس میں تقرار ہوا اسلامباد آئی کورٹ میں بھی یہ کہا کہ اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسز ایک طرف ہیں اور سارے ججز ایک طرف ہیں وہاں لاوہ پک رہا ہے کسی ٹیم پر بھی کچھ ہو سکتا ہے اور آٹھ فروی کے الیکشن کے بعد بغیر یہ لگ رہا ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ سے کوئی چیزیں تبدیل ہوں گی چھیک ہے اب یہ کلیریٹی کے لیے عوام کی اور ویورز کے کلیریٹی کے لیے کہ اسلامت آئی کورٹ کے لیے دیویجن اس وقت کیا ہے یہ چھے ججز ایک طرف ہے دوسری طرف کون سے ججز ہے صرف میرا خیال ہے کہ چیف جسد آمیر فاروق ہے اور اس لیٹر کو جب ہم پڑھتے ہیں اس قدر آمیر فاروق صاحب آپ کو کیسے لگتے ہیں میرا خیال ہے کہ ساری ذمہ داری انہی پر بنتی ہے کیونکہ یہ سارے لیٹر اگر دیکھیں دو چیزیں امپورٹن یہ لیٹر لکھے گئے ہیں زیادہ تر جب عمر عطا بندیال چیف جسد پاکستان تھے اور جسد آمیر فاروق یہاں تھے ان کو یہ لیٹر لکھے گئے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسا کورس آف ایکشن نہیں بنا سکے وہ لیڈ کر رہے تھے ان کو چاہیے تھا کہ اس معاملے میں فل کورٹ میچ بناتے آہ کنٹیم نوٹ جس طرح ان کو سجیس کیا گیا کہ ہم کنٹیم کی کروائی کریں تو انہیں کرنی چاہیے تھی تو سب سے زیادہ جو اس وقت پوزیشن کمپرومائز ہوئی ہے وہ جسد آمیر فاروق کی ہوئی ہے وہ ان کے بارے میں تو آپ آپ کو خبر تھی کوئی سے آہ جی خبر ہی ساتھا تھی کہ بارہ فروری دوہزار چوبیس یعنی کے لاسٹ منت کی بات ہے آہ آئی کوٹ کے ججز نے پہلے اپنے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا تھا ٹھیک کہ جی آہ اب تو لوئر جوڈیشری میں بھی مداخلت شروع ہو گئی ہے تو ہم آپ کے نوٹس میں یہ چیز لانا چاہ رہے ہیں پہلے بھی لائے ہیں تو اس سارے معاملے کے اوپر ریاکٹ ہیا جائے لیکن خاموشی تھی چیف جسٹس کو آہ اسلامباد آئی کوٹ کے چیف جسٹس کو ہی کہ جی آپ لوئر جوڈیشری میں بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے ایک جج کو اپروچ کیا گیا ہے اور اس نے بھی کمپلین کی ہے اور آپ کی نوٹس میں ہم پہلے بھی لائے تھے اور ہم آپ کو لکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر آپ کچھ کریں کیونکہ اس سے پہلے لاسٹ یئر جب ٹیریان والا کیس تھا اس سے یہ سارا معاملہ جب سٹارٹ ہوا تھا جو اس میں اور ایک کو سٹریس اتنا زیادہ بڑھا کہ آسپیٹل میں بھی جانا پڑا اور اس کے بعد جو جنہوں نے کہا تھا قابل سما تھا وہ تو چیف جسٹس خود تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ میں بینچ ہی توڑ رہا ہوں کیونکہ یہ ججمنٹ جاری کر دی گئی تھی ویب سائٹ کے اوپر پھر اس کو وہاں سے ریموو بھی کروایا گیا پھر یہ بینچ توڑا گیا اور یہ خبر میں آپ کو دی رہا ہوں کہ یہ ہماری نوٹس میں تھا کہ وہاں پر نیا بینچ بنانے کی کوشش کی گئی تو اسلامباد آئی کوٹ کے دیگر ججز نے انکار کر دیا تھا کہ یہ مس کنڈکٹ ہوگا انہوں نے کہا تھا یہ مس کنڈکٹ ہوگا اگر ہم اس بینچ میں بیٹھیں گے کیونکہ یہ تو دو ایک سے فیصلہ ہو چکا ہے اور فیصلہ ہونے کے بعد آپ بینچ نہیں توڑ سکتے تو انہوں نے کہا تھا ہم تو اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے اس لیے یہ بینچ دوبارہ بن ہی نہیں سکتا یہ لاوہ پکا ہوا تھا بلاسٹ ہو گیا تو یہ بلاسٹ ہو گیا بلاسٹ کا لفظہ ہے واقعی طرح بلاسٹ آئی کیا آئی ہے اور بلاسٹ فرم دا پاسٹ آئی ہے یہ بلاسٹ فرم دا پاسٹ ہے ٹھیک ہے ایکچلی جیسے جیسے شاکر صدیقی میرا خیال ہے کہ جیسے شاکر صدیقی نے جس وقت کہا تھا وہ زیادہ ریویلنگ تھا اور بہت زیادہ وہ تھا تلیل صاحب جہاں پر ایک طرف یہ بات ہے کہ انٹرفیرنس یہ تو ہمیں بہت ویزیبل تھی بہت سارے جب پچھلے اس دور کے اندر اور سارا کچھ ہو رہا تھا لیکن بات یہ ہے کہ کیا صرف رنیہ سے آپ نے یہ ایجیٹ کی تیڑا میرا جملہ بول کیا آپ نے اتنے بڑے ایشو کو گھر گیا کہ میں پتا تھا اور یہ ہے بس اور اس کے ملاکہ نہیں 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 پچھلے دور کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا ان کا مدہ یہی ہے ان کا مدہ یہی ہے ایکزیکٹل یہی ہے اور جیسے کوٹنگ ایکزامپلز کے جیج کے گھر میں سے کیمرہ نکل ہمارے یہ صرف یہی نہیں مسئلہ ہے ویڈیو ریکارڈ ہوئی اس کی سر آپ کو یاد ہوگا افتخار محمد چودری کے کیس کا ریفرنس جب چل رہا تھا تو جیسے خلیرم تھے جو ہیں انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کیا تھا کہ جیجز کے چیمبرز کے اندر مائکس اور اس طرح کی وہ لگی ہوئی ہیں اس کو ریموو کروانے کے لیے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکاروں کے داخلوں کے اوپر پابندی کا آرڈر جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا سو اس وقت بھی ایک بہت بڑی چیز تھی پھر یہی یہ صرف تحمل کمال تھا ان کا وہ کہہ رہتے ہیں اپنا آپ نے لگا لیا تو مائک شاید باپس لے جو باپس لے جو یہاں نہیں اس کے بعد جوڈیشل آرڈر ہے جو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی انفیلڈ ہے یہ کاؤنٹویلٹی نہیں ہوئی نا کاؤنٹویلٹی اب ہو کیسے یہ مسئلہ ہے آپ کو یاد ہوگا بینجی بھٹو کی حکومت جب فارق کی گئی تھی تو اس وقت بینجی بھٹو کی حکومت کے اوپر الیگیشن تھا کہ ججز کے فون ٹیپ کیے جاتے وہ کیسز بھی پڑے رہے ہیں اور بہت ساری ٹیپیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ سپریم کھوٹ کے اندر سے ابھی جو آڈیو لیگس ہوتی رہی ہیں کسی کی پھپی کا کسی کی ساسوما کا ایک تو یہ انٹرفیرنس ہے لیکن ایک یہ چیز بھی ہے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم جس کیس کی بات کر رہے ہیں تیرین جیڈبالا کیس جو ہے جو نون منٹیٹ بلکا دیا گیا پھر اسی سے متعلق ایک جج صاحب کے خلاف ایک شکایت بھی سپریم جیڈیشل کانسل کو بڑھوائی ہے نام دے دیں نا آپ سارے تو نام سامنے ہیں جیسیز موسین اختہ کیانی کیانی صاحب کے خلاف کیانی صاحب کے حوالے سے کیا ریفرنس ہے کچھ اس کا وہ اس میں ہے ان کی پروپرٹیز کے حوالے سے اور بہت ساری ہاؤسنگ سکیمز اور بلینز آف روپیز کا یہ سپریم جیڈیشل کانسل کے سامنے تو وہ بھی ہے تو اس طرح سے ایک تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک عام تاثر ہے کہ یار تلت صاحب کو وکیل کر لیتے ہیں تلت صاحب کے ذریعے زمانت ہو جائے گی ملتب اگر میں جاج ہوں گا یہ نہیں ہاتھوں سے وکیل کرنے دیں جج کر لیا کرو ملتب اپرانی جو بات کرتے ہیں جج کر لیا کر ملتب یہ بھی تاثر ہے نا کہ فلان وکیل کو لوگ ہیں نا سب نے نا کہ تلت صاحب کی وجہ سے ہو جائے گا فلان وکیل کی وجہ سے جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے اور فلان کی وجہ سے نہیں ملتا ہے اب وہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی میں تو اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ایسا ہوتا ہے یہ سب یہاں بیٹھے میں یہ اس بات کو بتائیں گے لیکن ایسا کب ہوتا ہے جج جج جکٹھے ہو جائیں چھائے اور اپنی مائی باپ کورٹ کو کہیں کہ جی آپ کے پاس ہم معاملہ بھیج رہے ہیں یہ واقعات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں تسلسل کے ساتھ اسی خط کے مطابق یہ تیسرا واقعہ ہے نا اور اسی خط کے مطابق یہ موجودہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز ایسا کے نوٹس میں بھی انیس میں ہی دوزار تیس کو لیا گیا جب وہ سینئے پیونی جج تھے پیرا ای کا آخری جملہ ہے جس کے اندروں نے کہا جی کہ جب وہ سینئے پیونی جج تھے تو اس وقت چیف جسٹس عمرہ تابندیال تھے عمرہ تابندیال سے اجازو لیسنسے ملے تھے اور پھر ان کو بھی ہم نے بتایا تھا یہ وہ تھا اور یہ مرحل پر پانچ چھے ججی ملے تھے یہ مینشنڈ ہے اس کے اندر اب مسئلہ یہ ہے کہ انکوائری کون کرے گا کیا وہ جوڈیشری جو کہ الیگیشن لگا رہی وہ خود کرے گی یہ سب سے فنڈامنٹل پوائنٹ یہ ٹھیک ہے نا اور پھر یہ کہ اس کا انکوائری کے بعد طریقہ کار کیا ہوگا انڈر وٹ لا اینڈ ایتھارٹی یہ ہوگا ادھر نہیں رک جائیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس کے اندر جن اداروں کو انوالف کیا گیا ہے ان اداروں کا آلیڈی ماننا یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو پامال کیا جاتا ہے ان کی تزہیر کر کے یہ معاملہ اب سوشل ٹرولنگ کا نہیں ہے اب یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے بقاعدہ خط تحریر کر کے اس کو پبلک کر کے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو لگ دیا ہے یعنی تمام کی تمام جیڈیشری جیڈیشل مجسٹریٹ رائٹ اپ ٹو دی چیپ جیسٹس پاکستان ایوری بڑی بڑی اس کو ہم بزید ڈسکس کرتے ہیں ناظرین دورانے وقفہ بھی ہماری بحث جاری ہے گرمانی صاحب شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اب معاملہ سب سے پہلے میں ذرا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہم اٹھا لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اب تک پورٹ چلائی ہے اس نے تاریخ رقم کی اس میں کوئی شک نہیں جس قسم کے معاملات کو انہوں نے لپیٹا ہے نپٹایا ہے وہ بھی ایک تاریخ رقم کی اب یہ براہ راست سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو یہ خط لکھا گیا تو ان کی اوپر کتنا پریشر ہے ہم پروسیجر کی بات کریں گے کہ کرنا کیسے انہوں نے لیکن ان کو پھر بہت طرح پریشر ہوگا پریشر ہوگا سر وہ قیم صدیقی صاحب جو بات کر رہے تھے تو وہ اسی کانٹیکسٹ میں میں اگر یوں دیکھوں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ جو ہونے والے چیپ جسٹس صاحب تھے جازاللہ حسین صاحب وہ تو بغیر کسی وہ چلے گئے مطلب پہلے سے اور اس سے پہلے بھی جو ریفرنسز جن جج سہبان کے سپریم کورٹ کے اندر آئے ان کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے بعد میں پھر وہ سب اور دوسرا جب اسلامباد ہائی کورٹ کے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ آتا ہے تو وہ فیصلہ بھی آتا ہے ان کے حق میں آتا ہے تو یہ کتنا بڑا لیگیسی کیری کرنے کے حوالے سے ہوگا کہ جی آپ نے تو شوکت صدیقی صاحب کا یہ فیصلہ کیا بھٹو کا کیس آپ نے یہ کیا اپنے جل کا آپ نے یہ اعتصاب کیا یہ اعتصاب کیا اور ساتھ میں ایک جج صاحب جو ہیں وہ مطلب چلے گئے اور ایک چیپ جسٹس صاحب ہونے والے چیپ جسٹس صاحب چلے گئے تو اب یہ آپ کے لیے ایک اور ٹیسٹ کیس ہے اور یہ ٹیسٹ کیس وہ ہے جس کے اندر آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو آئے سائے کو آپ انگولز کیے یہ قاضی فائزی صاحب اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں کہ سر یہ جو خط ہے نا خط کے یہ جو شیئر جیس صاحبہ نے خط لکھا ہے تو آپ یہ موجودہ اسلامباد ہے کورٹ کے چیپ جسٹس صاحب کو بھی وہ کہہ رہے کہ مخاطب ہوئے پھر جو سابق چیپ جسٹس سپریم کورٹ تھے عمرتہ بندیال صاحب وہ کہہ رہے کہ ہم ان سے بھی ملے جو موجودہ چیپ جسٹس صاحب تھے وہ بھی وہاں موجود تھے تو یہ تمام جو چیپ جسٹس صاحبان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری شکایتوں سے ریفرنس سے جو قیم صدیقی صاحب ذکر کر رہے تھے ان سب سے پہلے سے واقف ہیں تو یہ ایک ہم یوں کہہ لیں کہ جو جس صاحبان جو پہلے وہ چلے گئے ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے ان کو کتنے معاملات میں انوالو کیا ہے وہ کہ ٹیسٹ کیس یہ نہیں ہے یہ ایک قاضی فائزی صاحب کے لیے یہ آنگوئنگ انٹیفیرنس ہے میرے خال میں یہ جل فیز اور پوس جل فیز سسٹم کے بات بھی کی جاری ہے اس کے اندر تو تمام نظام کو انہیں مردل دام ٹھرایا انٹیلیجنس ایجنسیز کو انہیں نام نہیں لیا لیکن آئیس ایک تو لکھا مفروضہ یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام نہیں لیا انہیں لیکن آئیس ایک نام تو آئیس ایک نام لیکھا آئیس ایک نام لیکھا بیش پہ وہ منہ نام لے لیا اس کو پر واپس آئیے گا اس کی تشہیر جو ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے بہت زیادہ کی گئی اور ان کو فوراں چھے ججز کو جو ہے نا ہیروز قرار دے دیا گیا اور ہر طرف سے ان کے اوپر شاورنگ آف پریز جو ہے جو آپ نے پولٹیکس کی بات کی ابھی ذکر ہوا کہ اس کے اندر پیچھے پولٹیکس بھی انوالو ہے یہ کیا اس کے ساتھ انٹرفیر نہیں کرے گی کہ اس کو آپ ایک پولٹیکل کاؤز کے طور پر لے رہے ہیں اور ایک کیمپین چل رہی ہے دیکھیں وہ تو افتخار چوئی صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا سیاسی جماعتیں تھیں سیاسی جماعتوں کے بغیر یہ جج کچھ نہیں ہے ان کی سپورٹ نہیں ہوگی تو یہ زیر ہو جائیں گے باہر اور سیاسی جماعتیں یہ اگر ان کو اس معاملے میں سپورٹ نہ کی تو ان کی کوئی دازرسی میرا نہیں خیال جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہو گیا کچھ نہیں ہو گیا دوسرا معاملہ ہے کہ یہ جو سپریم جولیشل کانسل وہاں تو یہ معاملہ جانا نہیں ہے یہ کومیٹی ہے جو تین ججز کی سپریم چیف جسر قاضی فائیزہ جسر منصور علی شاہ اور جسر منی بختر ان کو بھی یہ لیٹر گیا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ وان ایٹی فور تری میں کیا وہ اس پہ سو موٹر لیتے ہیں اور کیا وہ انکوائری کا آرڈر کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر شوکر صدیقی کی کیس میں جو الیگیشن تھے ان کی انکوائری اگر ہو جاتی تو میبھی یہ جو لیٹر ہے یہ بعد میں لکھا گیا ہے میبھی یہ لیٹر نہ لکھا جاتا ہے تو اس وقت جسر قاضی فائیزہ نے بھی یوریشل رسٹین کا مظاہرہ کیا جو الیگیشن انہیں لگائیں جنر فیض پہ کہ جو کچھ کیا اس پہ انہوں نے کوئی نہیں کہ انکوائری اگر وہ ہو جاتی شوکر صدیقی صاحب کے جو الزامات اس میں لیٹر میں انہوں نے لکھا ہے ویسے کہ جی آپ نے ان کو تو ریسٹور کر دیا لیکن کس نے کیا کیا ایک طرح سے وہ مطالبہ ہے وہ مطالبہ ہے وہ آپ نے اوپن انڈڈ چھوڑ دیا اچھا اب یہ دیکھیں ایک چیز دیکھیں ججز کی ججز نو دل لو یہ ان کے سلیوز میں ہوتا ہم یہ کہتے ہیں ججز خط لکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل سپریم جوڈیشل کانسل کا جو دائرہ اختیار ہے وہ تو کسی اور طرح سے وہ تو ریموول کے حوالے سے وہ ایک انکوائری کمیشن کے طور کے اوپر اس وقت ہوگا جب کسی ججز کی ریموول کا ججز کے کنڈٹ کو آپ نے ریکنٹ کر رہا ہے اچھا اب اس پہ اگر ہم پریمہ پہ شاید دیکھیں کہ کیا یہ چھ ججز ساہبان جو ہیں اپنے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس پھجھوارے ہیں میرے خیال ہے کہ یہ بلکل اپنے چیف جسٹس کے خلاف چھ ججز نو ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر اچھا اب وہاں پہ سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر دو تین چیزیں ہیں سپریم جوڈیشل کانسل لیکن اس کے اندر کہیں یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ان کو ریموو کیا جائے ٹھیک ہے نا نہ ہی ان کا اپنی طرف سے اپنی طرف سے انپلائیڈلی یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ کنوینشن بھی تو بلوالے کی بات کر رہے ہیں جی ایکزیکٹلی جو بات میں پائنٹ اوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو بیس کر رہے ہیں کہ وہ انکوائری کی بات تو کار نہیں رہے وہ کہتے ہیں جوڈیشل کنوینشن بلائیں اور اس میں سے دیکھیں سپریم جوڈیشل کانسل لیکن کنوینشن بلائیں پہلے ہم باشی ہائی کورٹس کے ججو بھوکات ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی ایکسپریئنس تو نہیں کر رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کنوینشن بلا کے ایک جلسہ کرنے کی ضرورت ہے کیا نو آئی ڈونٹ تنک کہ یہ کوئی ایس سے کوئی آؤٹکم نکلے گا آؤٹکم نکلے گا انہوں نے ایک جگہ ایک چیز پرپوس کی ایسے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جج صاحبان ہے جب کسی کے اوپر الیگیشن لگتا ہے تو ان کے پاس معاملہ ایڈیوڈکیشن کے لیے آتا ہے اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ڈیو پروسیس پروسیجر فلان فلان کیا اڈیوٹ کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا تھا ہر جج کو بھی جیسے شاکر صدیقی کا یہی کہنا ہے ججمنٹ کا کہ جناب ڈیو پروسیس آف لاو جو ہے وہ نہیں دیا گیا اب مجھے ایک بات بتائیے میں فرض کرتا ہوں کہ کسی ایک شخص کا تعلق انٹیلیجنسی سے ہے کوئی سپیسیفک الیگیشن کسی شخص کے اوپر نہیں ہے آئی ایس آئی اوپریٹیوز اچھا اب آپ ایک ادارے کو جو ہے وہ لاکے کھڑا کریں آپ نہیں بتا رہے کہ جناب کون شخص تھا کس تھا دیکھیں وہاں آپ کو بتا رہے اگر مجھے اجازت دے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ اس وقت سے نہیں بتا رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جب اس کے پر پروسیڈنگز شروع ہوں گی بھلے کنمنشن کی صورت میں گزارے سوئے بھلے کنمنشن کی صورت میں کیسے شروع ہوں گی بھلے کنمنشن کی صورت میں اکٹ ہو بھلے سو اموٹو کی پروسیڈنگز ہوں بھلے سپریم جوڈیشل کانسل تو پھر یہ سوال جو ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو کمپلینٹ بھیجی جاتی ہے تو یہ کمپلینٹ ہے بواد آ گیا نا آپ کے پاس میرا خیال ہے آپ چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کانسل کی شکایت کی اوپر ون ایٹی فور تھری میں کیسے لگا دوں اسلامباد آئی کانسل کیلو چیف جسٹس ہیں ان کو اب ایک وضاعت ان کی طرف سے آنا ضروری ہو چکی ہے حالیہ جو ایک ترمیم ہوئی ہے ججز کے کورڈ آف کنڈکٹ میں وہ ان کو اجازت بھی دیتی ہے لو بھی کرتی ہے کہ وہ اپنی وضاعت کر سکتے ہیں کیونکہ اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جب میئی دوزار تیس میں ان سے ہم نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تو انہوں نے واپس ہمیں بتایا کہ ان کی ڈی جی سی سے بات ہو گئی ہے اور آئندہ یہ مداخلت نہیں ہو گی ایک معاملہ تو تیہ ہو گیا ایک معاملہ تیہ ہو گیا کہ اس کے اندر مواد بھلے وہ ریفرنس ہے یا نہیں ہے لیکن مواد کی نویت اس قسم کی ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں ایک قسم کا ریفرنس کی بنیاد فراہم کرتا ہے صرف دیکھیں آپ پھر ایک اور چیز بھی میرے خیال میں ہمیں دیکھ لینی چاہیے ہمیں نہیں پتا ہے کہ الیگیشن درست ہیں یا غلط ہیں اس کی انکوئری ہوگی تو پھر یہ جی جج ساہبان جو ہیں اگر ان کے پاس یہ بھی دیکھ لیجی ایک بات ہے کہ اگر ان کے پاس وہ پریمہ فشائی مواد موجود نہ ہوا جو اکاؤنٹبل ہیلڈ کرے ایک چیف جسٹس کو اور یہ اپنے الیگیشن میں اس جی سی میں پروف نہ کر سکیں تو پھر ان چھے جج ساہبان کا کیا ہوگا اچھا میں اس سوال کو ذرا اور بڑھا دیتا ہوں ابھی تو ہم پنسے ہوئے کہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے اندر جائے گا نہیں جائے گا اس کے پروسیڈنز کیا ہوگی کنونچن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سو اموٹو لیں گے نہیں لیں گے لیکن میں دوبارہ اس سوال پر واپس آتا ہوں یہ اتنا بڑا دھماکہ ہے یا بن گیا ہے سوچل میڈیا کی اوپر یا میڈیا کی اوپر کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس سے اب وہ اجتناب نہیں برک سکتے ان کو کچھ نہ کچھ غیر معمولی تو کرنا ہوگا تاکہ اس کو ٹیک اپ کریں کی نہیں جی تلس صاحب اس میں یہ ہے نا کہ آپ اگر پارلیمنٹ کے اندر جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی مسائل کا حل آل پارٹیز کانفرنس سے بھی اوپر کیجئے جو رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ تمام اداروں کے لوگ آ کے بیٹھیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کنونشن پہلے تو یہ تمام چیپ جسٹس صاحبان کو بھی خط لکھ رہے ہیں پھر تمام جس صاحبان کو خط لکھ رہے ہیں پھر ساتھ میں کر رہے ہیں کنونشن تو ہو گیا کنونشن تو اس کا مقصد ہے کہ وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ صرف شکر صدیقی کے معاملے پیشو ختم نہیں ہوگا سارے کیسز سارا مسئلہ اور سارے جو ہے یہ معاملات لے کے آئیں اور جوڈیشل کنونشن کے اندر یہ لے کے آئیں تاکہ یہ سا اسکروڈ نہیں ہوگا کنونشن کی شکل کیا ہوگی کہاں پر ہوگا اس کی پروسیڈنگز کے لیے اہمیت کیا ہوگی اس کا قانونی پیرایا کیا ہوگا امیلین قویسٹن امیلین قویسٹن لیکن یہ نوئے اٹھا میرا پروڈیسر کہہ رہے ہیں کہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں یہی سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے جائج سہبان اس کو پروسیڈرلی ٹیکل کریں گے یا سبسٹینٹیولی ٹیکل کریں گے پروسیڈر تو وہ جو ہم نے بتا دیا کہ آپ کے پاس سٹریٹ این نیرو یہ آپ کو سوہ موٹو ہے یہ آپ کا کنونشن کے معاملات ہے یا کوئی سپریم ڈیڈیشل کاؤنسل لیکن چونکہ اتنا بڑا قومی معاملہ بن گیا ہے تو کیا یہ پروسیڈرل اپروچ لیں گے یا وہ کہیں گے کہ تھماکہ ہو گیا we have to do something about it چھے ججز کا خط سپریم ڈیڈیشل کاؤنسل کو جس کے اندر انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپریٹیوز کی جڈیشل پروسیس کے اندر کیس فکسنگ کے اندر بنچز کو بنانے بگاڑنے میں انٹیفیرنس کا ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ ججز کی پرائیوٹ زنگیوں کو بقاعدہ ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اپنی مائی باپ کورٹ سپریم ڈیڈیشل کاؤنسل کو یہ کہا ہے کہ ہمیں ذرا گائیڈ لائن فراہم کریں اور یہ بھی بتایا ہے کہ پیشلے چیف جسٹس عمر انتہاب بندیال کو انہوں نے بتایا اجازالحسن صاحب جو ریٹائر ہو گئے یا چلے گئے ان کو ہم نے بتایا موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی ہم نے بتایا اور اب ہم بقاعدہ خط کے ذریعہ آپ کے سامنے معاملہ لے کے آ رہے ہیں تو چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ what will he do کل ہم کیا سوچیں گے کل کورٹ کے در کیا ہو رہا ہوگا دیکھیں وہ بڑے سٹرانگ نوز کے آدمی ہیں وہ اس چیز میں میرا نہیں خیال کہ پریشر لیں گے لیکن ایک چیز ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے آئے گا دباؤ اب کمیٹی ہے وہ اگر دو ججز جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر کہتے ہیں کہ اس پر سو موٹو لینا ہے چیف جسٹس بے شک وہ کہیں کہ نہیں لینا پھر بھی سو موٹو ہو جائے گا کیونکہ کمیٹی میجائیٹی سے فیصلہ کرے گی تو یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کے حوالے سے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو ان کے لیے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ جو الزام لگتا ہے کہ جوڈیشل پرنسیڈنگ میں نے پلیٹ ہوتی ہیں ہائی پرفائل کیسز میں اسٹیبشمنٹ کی طرف سے وہ ختم ہوگی کے نہیں اب یہ کیا ابھی صدیقی صاحب نے جو پوائنٹ اٹھا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے وہ کیا صورتحال ہوگی جس کے اندر ان ججز صاحبان کو بلائے جائے گا اینی شاہد کے طور پر ایویڈنس لینے کے لیے اچھا یہ کوئی حیران کن معاملہ نہیں ہے کیونکہ جسٹس صاحب خود اسی کورٹ کے اندر اپنے ججز کے سامنے اپنا کیس پلیٹ کر چکے ہیں بلکل سو جج جو ہے وہ سامنے کھڑے ہوگے بات کرتا انہوں ہونی تو نہیں ہوگی لگی یہ چھے ججز ہے وہ وکیلہ تھا بلکل نہیں یہ بلکل عامر فاروق صاحب پہ ایک سوال بنتا ہے کہ جب ان کے بار بار یہ بات بتائی گئے لیٹر لکھیں گے تو انہوں نے کیوں نہیں اس معاملے پر کوئی صدباب کیا سب سے بڑا میند کوشت انہوں پر ہوتا ہے باقی جس طریقے سے یہ نریٹ کیے گئے انسیڈنس میرا خیال ہے ایویڈنس تو ہوں گے ایسی بات نہیں ہے اگر جو کیمرے کسی جج کے گھر لگائے گئے ہیں وہ پلے کی ہے ویڈیوز ججز کے سامنے پلے یہ تو ہم بات یارا نام دفتیل کریں وہ لوگ واقعی سے سمجھیں کہ آپ نے لگایا رسنات نے لگایا خام کا آپ نام دفتیل کریں یہ آئی ایسی نہیں لگایا آئی بی نہیں لگایا میرا خیال ہے کہ مین مقصد یہ ہے کہ جو آئی پرفائل کیسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے مخالف بھی جائی نہیں لگا اور یہ فیصلے دیکھئے گا اور جو کیسے عمران خان کے متعلقہ جو نیچے لو جریشری نے کی ہیں اب اس کے بعد ان کا کیا فیٹ ہوگی یہ فرنیمنٹل پوائنٹ ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں باقی بھی جان پکڑتے ہیں جی کہ اب ہو رہا ہے اور بہت سارے کیسز چھوٹے لیول کی اوپر پھنسے ہوئے ہم کو پتا ہے کہ کس قسم کے وہاں میں معاملات ہیں باقی جج بھی بولے لگے میرا میں تو کہنا یہی ہے کہ اب باقی ججز بھی اگر کوئی کسی جگہ پر فیل کر رہا تھا تو وہ بولنگ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اور سناد صاحب نے بات کی کہ سو موٹو ہوتا ہے وہ ایرائیلیمنٹ ہو جائے گا کیونکہ میرے خیال میں ایک دو دن میں برمار ہونے والی ایوان ایٹی فور تھری کے تیاد پٹیشنز اس پہ اتنی زیادہ آ جائیں گی کہ یہ بڑا معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ کریں وکلا آ جائیں گے دیگر لوگ اٹھ کے آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو پریکٹسین پروسیجر کیتا ہے تو ان کو تو فکس کرنا ہی ہے یا آپ کچھ اپنے جس پر لگائیں گے کچھ تو کریں گے یہ معاملہ جانے نہیں باتا میں تو جو ہے جو میری ریڈنگ ہے اس سارے خط کو پڑھنے کی اس کے بعد یہ ایک سیک کمپلینٹ اگنس چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ادھر وائز ججز اتنے معصوم نہیں ہیں کہ وہ ایس جسی کو خط لکھیں لیکن میرے گزارش سن لیں اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ چونکہ وہ معصوم نہیں ہیں اور کانون کو بہت اچھے ترکی سے سمجھتی ہیں تو پھر اس کو ڈیریکٹلی وہ نیویگیٹ کرتے چیف جسٹس کی طرف وہ انہوں نے نکتہ بیچ میں ڈالا ہے لیکن لارچہ ایشو بھی تو ریز کیا ہے نا انہوں نے یہ بھی تو ریز کیا ہے نا جو لور جڈیشری ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیوں پر کام نہیں کیا وہ ایک ایشو ہے اس میں ایک اور چیز پر نوڈ کریں کہ ایک جج انہوں نے اس میں نہیں ہے اسلامباد ہائی کورٹ اور وہ سائفر کیس بھی سن رہے ہیں اس کے علاوہ بھی دیکھیں انہوں نے جس طریقے سے یہ لیٹر لکھا ہے ایک جج ہلا کہ وہ ان کے ہم خیال ہیں اور وہ نہیں ہے سگنیٹری تو یہ کارڈ اس سے میرا خیال ہے ایک چیز تاہا ہوگی ہے کہ کل جو سماعت انہیہ سائفر کی وہ ہوگی کیونکہ وہ سمجھوں کہ سگنیٹری نہیں ہے دوسرے درچیز کے حوالے سے ایسے نظامات آ رہے ہیں آپ کہنے کے سائفر کی سماعت ہوگی وہ کیسے کریں تو آج کیوں نہیں ہوئی 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 اگر میں آپ سب سے سوال پوچھ پاؤں کہ جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے تقریباً تمام جج سائبان کسی نہ کسی طریقے سے اب اس متنازع معاملے قدر فس چکے ہیں تو اب جب وہ کیسز سنیں گے کیا وہ کیسز رکنے چاہیے دیکھیں آپ ہر کوئی جا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے سر اعتماد ہی ختم ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جتنے کیسز موجود ہیں کیا وہ چلنے چاہیے یا نہیں چلنے چاہیے میں وہی کہہ رہا ہے دیکھیں پنامہ میں بھی اعزام لگا کیسز تو چلتا رہا پنامہ میں اعزام لگا ججز نے ایک دوسرے پر اعزام نہیں لگایا وہاں بھی یہی تھا کہ شوکر صدیقی صاحب اعزام اسلامباد ایک کورٹ کے چیف جسز پر لگایا تھا کہ جی انہیں کہا جی میں جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا تو اعزام اپنے چیف جسز پر لگایا تھا لیکن فرق یہ ہے کہ یہ چھے ججز صاحبان کہہ رہا ہے کہ ہم پر دباؤ ہے تو اگر آپ پر دباؤ ہے تو آپ کو کیا یہ کیسز سننے چاہیے اور دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چیف جسٹس کو کہا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس حد کے بعد کیا چیف جسٹس کو کیسز سننے چاہیے تو ایک جیج صاحب جس نے سائن نہیں کیا صرف وہی بچتے ہیں جو اس تنازے سے بچی ہوئے اور ان کے پاس ہے سائیفر والا کیسز دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبہ نے یہ خود کہہ دیا کہ فیصلوں کے حوالے سے ہم پر دباؤ آتا ہے اب جب یہ دباؤ آتا اور ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور شوکت عزیز صدیقی جتنے بہادر نہیں ہیں ہم یہ چیف جسٹس پاکستان یا سپریم جوڈیشل کانسل نہیں انہوں نے کہا میں نے ری فریس کرتا انہوں نے کہا ہر جج کو ایسے بہادر نہیں ہونا چاہیے انہوں کو ایسے بہادر نہیں بننا چاہیے یعنی مجبور نہ کریں ان کو یہ کرنے کے لئے تو آپ پروسیڈریز کو تیہ کریں اب یہ کیسے تیہ ہوگا بات پھر وہیں پہ آجے گی تو ایک طرح سی کمپلیننٹ ہے تو کمپلیننٹ ہے تو کس کے خلاف ہیں اگر آئی ایس ای کٹیرے کے اندر ہے تو آئی ایس ای ایس جے سی کے اندر کیسے کٹیرے کے اندر آ سکتی ہے آئی ایس ای کے ڈی جی کو ریموو کرنے کا فورم سپریم جوڈیچل کانسل تو نہیں ہے لیکن بطور ویٹنس تو ان کو بلا سکتے ہیں ان کوئیری کی جا سکتی ہے ان کوئیری کریں گے ان کوئیری کس کے خلاف کریں گے میرا تو خیال ہے میرا تو خیال ہے کہ یہ ٹیکنیکالٹی سے نکل کے چیم جیس پاکستان کو اس خط کو ہی از خود نوٹس کے اس میں کنورٹ کریں اور پوری فل سپریم کورٹ اور پاکستان جو ہے نو وہ اس کو سنے گرمانی صاحب آپ پتائیے قیم صاحب سے ایک میرا سوال بنتا تھا نا تجزیہ کی صورت میں کہ شوکت صدیقی صاحب کے فیصلے کے اندر تو فیصلہ تو آ چکا کہ یہ جو چلے گئے یعنی ان کی ریٹائرمنٹ یا ان کو برطرف کرنا وہ غلط تھا لیکن فیض امین صاحب وہاں گئے تھے دھمکی دی تھی نہیں دی تھی ان کو سزا ہوگی نہیں ہوگی وہ وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے نا وہ تو ہمیں ابھی تک یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ آئی ایس آئی یا سابق آئی ایس آئی کے چیف نے کچھ ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو یہ جو فیصلے جو شروع میں ہم نے کہا کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے تمام فیصلے کی ہیں اچھے فیصلے کی ہیں لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھٹو صاحب کے کیس کے اندر فیصلہ تو اچھا تھا لیکن سزا کرتا ہی ان کہیں پہ نہیں تھا وہاں پہ کوئی پوائنٹس نہیں تھے کہ یہ یہ چیز ہونی چاہیے تھی تو اس کیس کے اندر بھی یہ چیز ہے لیکن میں اس کے اندر سے کوئی بھی ایک ایکیوز ہے ابھی دیکھیں بات مرسا پتہ کیا ہے مجھے کنفیوزن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایز این ادارہ جو ہے نا ایکیوز کیا جانا ہے ادارہ تو کوئی جو ہے وہ آکے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کوئی ریپرزینٹ کرے گا نا اس کو مطلب کہ اس موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی سننے بات تو سننے میری جان بات تو سننے ٹرائل کورٹ بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے ہاں انکوائری یا ایڈویٹسوریل نہیں آپ ون ایٹی فور تھری کے اندر بھی اگر آپ جائیں گے تو وہ ایڈویٹسوریل وہ نہیں ہوتی ہیں وہ انکیزیٹوریل ہوتی ہیں اب اس میں جو ہے جا کے اور پھر اس کے بعد کیا سیجیسٹ کرتی ہے تو پھر اگر ٹرائل ہونا ہے کسی کا یا کسی کو سزا دینی ہے تو ڈیو پروسس لے کے آپ کو آنے بسرد اعترام آپ کو بتاؤں جو نویت ہے اس خط کی وہ کسی اچھے یا برے فیصلے سے متعلق نہیں ہے وہ کسی اچھے یا برے پروسیجر کے حوالے سے نہیں ہے وہ کسی فرد کے حوالے سے نہیں ہے جس طریقے سے یہ خط تحریر کیا گیا ہے اس نے بتایا یہ ہے کہ تمام کا تمام جیوڈیشل نظام ہمارے سمیت اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے یہ نہیں آرڈنری ایلیگیشن اور ایز ادارہ ریسپونڈ کریں ایز ادارہ ریسپونڈ کریں یہ جب ہم پھنس جاتے ہیں آپ کیا یہ کہیں گے کہ ہائی کورٹ کے جیج ساہبان سپریم کورٹ کے جیج کی نگرانی میں گارڈ کر رہا ہو اور پھر وہ فیصلہ دیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے جیج کہ مجھ پر بڑا دباؤ ہے آپ تو اوت اٹھاتے ہیں بلا رغبت و ریائت اور بلا خوف و خطر جو ہے میں کروں گا جیج ساہبان سے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کون کون سے فیصلہ کے اندر انہیں دباؤ قبول کیا اور جب ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت آپ نے اس بندے کے ساتھ کیسا ریائٹ کیا اس کو آپ نے کنٹیمٹ کا نوٹس کیوں نہیں جاری کیا اور اگر آپ نے نہیں کیا تو کیا آپ اپنے کوڈ آف کنڈٹ کے مطابق جرم کے مرتقے میں نہیں تھی میں یہی کہہ رہا ہوں باتو صاحب کے کیس میں تو سب نے انٹریوز کے اندر بھی کہا کہ ہم نے کیا اور موجودہ جو قاضی فائزیسہ صاحب ہیں یہ تو اپنے جب جج ساہب سے میں یہ کہہ رہا ہوں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی جج ساہبہ کو دھمکی دی اور وہ گراؤنڈ میں کھڑے ہوگے جلسے کے اندر وہ سزا بھگت رہے لیکن اس کے بعد مستویٰ نواز کوکر صاحب سینیڈ کے اندر جا کے کیمرا نکال کے وہ پیش کیے گی کیمرا لگے ہوئے ہیں سینیڈ کے الیکشن کے اندر اور اس کے بعد یہ شیج ساہبان تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سوال تو اٹھائیں گے کہ یہ جو الزام لگتا ہے ڈیفرنس ڈیفرنس میں آپ کو ڈیفرنس یہ ہے اس میں ایک میں ایک پولیٹیشن involved تھا دوسرے کے اندر ایک پولیٹیشن نے وہ کیمرا ڈسکاور کیا تھا اس کے اندر جج ساہبان جو منصفین ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس ادارے کو ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں بنیادی طور پر وہ کسی کی گرفت میں ہے الزام کے طور پر ان کو ثابت کر رہا ہوگا نا یہ فیصلہ کرے گا کون کے میرا بلزام وہی ہے حسنات صاحب کا بھی وہی ہے حسنات صاحب ہنس جاتے ہیں تو یہ سوال تو انہوں نے اٹھا دیا جج ساہبان نے یہ سوال تو اٹھا دیا یہ سوال انہوں نے اپنے بارے میں اٹھا دیا یہ میں بتا رہا ہوں وہ کسی اور کے بارے میں نہیں اٹھا رہے اپنے بارے میں اٹھا رہے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ کل کا جو معاملہ ہوگا سپریم کورٹ کے اندر ریسپونس will be سپیکٹیکلر میں پھر ایک دفعہ ان جج ساہبان نے خط لکھ کے بلکل اس چیز کے انکوائری ہونے سے لیکن انکوائری کے اندر اگر یہ الگیشن ثابت نہ ہوئے تو پھر آپ کی پوری سپریم اسلامباد ہائی کورٹ فارغ ہوگا سار مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کیس بنتے سے حسدان کے خلاف ہیں پھنس اس میں عدلیہ جاتی ہے دوزار اٹھارہ میں میاں صاحب کے خلاف کیس بنے اور بات ارشد ملک سے ہوتی شوکر صدیقی صاحب تک پہنچی اس بار بنے عمران خان صاحب کے خلاف نہیں عمران خان صاحب نہیں نہیں ایک اور بات بھی آپ جو ہے نا وہ نوٹ کریں کہ وہاں پہ بھی اپنی جج کے خلاف کیس تھا تو جج کے خلاف یہ کریں میرا خیال ہے کہ یہ بڑی حمد دکھائی ہے ان ججز نے ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں ماضی میں بھی اور مختلف آئی کورٹ میں معاملات چلتے رہے یہ بھی چلاتے رہتے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی کٹیرے میں لا رہے ہیں کٹیرے میں وہ لوگ جو ستر سال سے کر رہے ہیں ان کو ثامت کرنا ہوگا ہے جس نے الزام لگایا اس کو ہم کیا 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 میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے الزام لگایا اب بارے گراہ ان پر ہے کہ انہوں نے ثامت کرنا ہے کیا وہ لگایا تھے کہ میرے اخلاف جو کچھ ہوا فائدہ وہ کہہ رہے کہ پروگرام کٹ جائے گا ہمارے طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ